الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد و آلہ و اصحابہ اجمائی اما بعد مجھے یہ حکم دیا جائے کہ اس ماہ کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے ٹاپپ پر کچھ گفتگو کی جائے سو حکم کی تعمیل میں جو باتیں اس موضوع کے تعلق سے میرے ذہن میں ہیں میں آپ حضرات کے گوشت بزار کر دینا مناسی سمجھتا ہوں یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس ماہ کا نام ربیل اول ہے اور اسی ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با فعادت ہوئی ہے جس دن اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ دن پیر کا دن ہے یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کرنا مدھ کرنا آپ کی تاریخ اور توصیف بیان کرنا جزئے ایمان آپ سے محبت و عقیدت رکھنا این ایمان شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا اور مدھ میں تو باقاعدہ پوری پوری نات لکھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے ان کی نات کا ایک بند مجھے یاد آ رہا ہے اسے دیکھئے کہ کتنی محبت اور عقیدت میں ڈوب کر کے انہوں نے یہ شیر کہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ قَدْتُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ لِدُنْ لَمْتَ لِدِنْ نِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّا مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاؤُ کہ تجھ سے زیادہ حسین نہ صورت میں نہ شکل میں نہ اخلاق میں نہ کردار میں نہ صیرت میں کسی ماں نے جنا اور آپ تو پیدائشی طور پر ہر عیب سے مبررہ تھے گویا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں یہ دو اشعار حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی نات کے دو اشعار ہیں جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں ترجمہ کے ذریعے کہ انہوں نے کتنی محبت اور عقیدت میں دوب کر کے یہ اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا آپ کی مدھوس نہ کرنا یہ این ایمان ہے اور محبت رکھنا عقیدت رکھنا جزوے ایمان ہے لیکن یہاں ٹھہر کر ایک بات ذہن نشین کر لینی شاید کہ محبت اور عقیدت کا میعار کیا ہے کیا محبت اور عقیدت کا وہ میعار چلے گا جو ہم خود بنا لیں محبت اور عقیدت کی وہ قسوٹی چلے گی جسے ہم خود تیار کر لیں اگر ایسی بات ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابو طالب کی محبت میں کیا کمی رہ گئی انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت میں کوئی قسر نہیں اٹھا رکھی تھی پھر بخاری شریف کی روایت میں ایسا کیوں ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے یہ روایت بتاتی ہے کہ محبت کا وہی میعار قابل تسلیم ہوگا عقیدت کی وہی قسوٹی قابل تسلیم ہوگی جسے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا گی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ محبت اور عقیدت کا میعار اگر کوئی دوسرا تیار کرتا ہے بناتا ہے تو وہ میعار قابل قبول نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا میعار خود اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا ہے یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا میعار کیا مقرر کیا ہے تو پہلے قرآن دیکھئے اس کے بعد حدیث دیکھی قرآن حقیم میں بیان کیا گیا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ میری اعتبار کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور نبی کی محبت کا میعار قائم کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے کہ محبت اور عقیدت کا میعار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدب پر چلا جائے جو جتنا زیادہ آپ کی پیروی کرے گا جو جتنا زیادہ آپ کے نقش قدب پر چلے گا وہ اتنا ہی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا محبت ہوگا گویا کہ محبت رسول اور عقیدت رسول کا میعار اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے کہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلو تم زیتنا زیادہ میرے نبی کے نقش قدم پر چلوگے تم اتنے بڑے میرے نبی کے محب کہلاؤگے اور میری نگاہوں میں تم اتنے زیادہ محبوب ہوگے اور میں تمہارا محبوب ہو جاؤں گا یہ میعار اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اتباع رسول محبت اور عقیدت کا میعار اور خود نبی نے اپنی محبت اور عقیدت کا میعار کیا مقرر کیا ہے ترمیزی سے پوچھ لو وہ یہ بھی بائیت لائیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب سنتی فقد احب لی ومن احب لی کہا نا مائی فیل جنہ کہ جس آدمی نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی باق ساف ہے من احب سنتی فقد احب لی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت اور عقیدت کا میعار یہ بتایا ہے کہ میری سنت کو تم جتنا زیادہ محبوب رکھوگے تم اتنا زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوگے اور تم جتنا زیادہ میری سنتوں سے دور ہوگے اتنا ہی زیادہ تم میری محبت سے دور ہو نبی نے بتایا کہ میری سنت کو جتنی زیادہ مضبوطی سے پکڑوگے تم اتنی ہی زیادہ محبت شدید میرے تلی تمہاری ہوگی اس کے علاوہ جو بھی میعار آدمی بنائے گا وہ میعار غلط ہوگا وہ میعار شرعی نہیں ہوگا قادل قبول نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو مشہور روایات آپ برابر سنتے ہیں ان دونوں روایات کو ہم پڑھ لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابعہ فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدثا فی امرنا حادا ما لئیس منو فہو ردن جس آدمی نے ہمارے معاملے میں کوئی نئی بات نکالی تو اس کی وہ بات مردود ہوگی نہ قابل قبول ہوگی حافظ ابن رجب نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من احدثا فی امرنا ہمارے امر میں جو کوئی نئی بات نکالے گا یا امر سے مراد کیا ہے حافظ ابن رجب ہم بلی فرماتے ہیں کہ بعض حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من احدثا فی دیننا ہمارے دین کے اندر یعنی شریعت کے اندر امور دین میں کوئی نئی بات نکالے گا لہذا حافظ ابن رجب نے امر کا مطلب متعین کر کے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یہاں امر سے مراد امور دین ہے اب یہ اعتراض بالکل لایانی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پوٹ پر سواری کرتے تھے تم سائیکل پر سواری کیوں کرتے ہو سائیکل کی ایجاد تم نے کیوں کی اس لیے کہ امرینہ سے مراد کی امور دین ہے جب امرینہ کا معنی متعین ہو گیا تو ایسے تمام قسم کے اعتراضات لغم ٹھہریں گے محمد ٹھہریں گے خلاصہ یہ نکلا کہ جن جن آمال کا تعلق شرع سے ہے ان کے اندر اگر کوئی آدمی نئی بات نکالتا ہے تو یہ نئی بات نہ قابل تسلیم ہوگی شریعت کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اور مردود ہوگی اسی طرح عمل بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری نواہیت ہے جو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمیل عمالا لیسا علیہ امرنا فوردن کہ جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جو کام ہم نے نہیں کیا جو کام نبی نے نہیں کیا صحابے کرام نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا کیا مطلب نبی نے نہیں کیا نبی کے صحابہ نے نہیں کیا تو ایسا ہر عمل مردود ہوگا پوردن مردود ہوگا ان اصولوں اور ذابطوں کے پیش نظر اب آئیے ہم عید میل عدن نبی کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو پیرمیزی میں ہے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سریعے کا ایک لشکر کا کمانڈر انچیز بنا کر کے رمانہ کیا اور جس دن رمانہ ہونا تھا اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کی صبح کو مدینہ سے نکل جائیں جتنے بھی مسلمان اس سریعے کے لئے منتخب کیے گئے تھے الہصابہ نکل گئے حضرت عبداللہ ابن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ گئے انہوں نے کہا آج جمعہ کا دن ہے جہاد میں جا رہا ہوں زندگی وفا کرے نہ کرے لوٹ سکوں یا نہ لوٹ سکوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامے کم سے کم یہ جمعہ تو پڑھ لوں ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں اور یہ سفر میرا آخری سفر ہو اللہ سے جانی لوں تو لاؤ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامے جمعہ آدھا کروں اوپر پڑی کہا کہ عبداللہ ابن رواہ تم گئے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول سریعہ جا چکا ہے میں نے یہ سوچا میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھوں پھر جا کر کے ان سے مل لوں گا میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے لہذا میں نے آپ کے ساتھ نماز جمعہ آدھا کر لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن رواہ لو انفقت ما فی لوز جمعیان اگر تو دنیا کے سارے خزانے خرچ کر دیتا تو تجھے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جو فضیلت تیرے ہاں ساتھیوں کو حاصل ہو چکی ہے بلکل علیہ السباح نکلنے کی وجہ سے ذرا گوھر فرمائیے جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز فرض ہے جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے اور جمعہ کی نماز فرض ہے اور مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب ایک ہزار جمعہ کا ثواب ہے مسلم ہے حدیث پاک ہے جمعہ کی نماز فرض مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب ایک ہزار جمعہ کا ثواب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیدہ میں نماز ہو رہی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ دنیا کے خزانے بھی اگر تو خرچ کر دیتا تو تجھے وہ ثواب وہ فضیلت ملنے والی نہیں جو فضیلت تیرے ساتھیوں کو مل چکی ہے علیہ السباح نکلنے کی وجہ سے دیکھا آپ نے نماز جمعہ فرض مسجد نبوی میں ایک جمعہ کا ثواب ایک ہزار جمعہ کا ثواب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیدہ ہے لیکن نبی کیا کہہ رہا ہے نبی کی بات پر عمل نہیں کیا تم نے تمام ثوابوں سے تم محروم رہے اتنی عجیب بات ہے ترمیزی کی روایت اب اس حدیث کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی اور آپ کے عمل کی افتبا کی کیا اہمیت ہے کچھ کہنے کی ضرورت رہ جاتی ہے نقش قدب پر آپ کے جو جتنا چلے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ محبت کرنے والا محبت کا میار عقیدت کی قسوٹی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ پیروی کی جائے اور آپ کی سنت سے زیادہ سے زیادہ محبت کی جائے اور اسے دائرہ عمل میں لائے جائے ان تمام اصولوں اور ذاکتوں کو سامنے رکھ کر کے اب آئیے عید ملاد النبی کے معاملے پر موضوع پر حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ریوائے جو ابو دعوت میں ہے میں سنا دینا مناسس سمجھتا ہوں وان آنس حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریوائے قال وہ کہتے کہ قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آل مدینہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہودی لوگ بھی تھے یلعبون فیہما ان دو دنوں کے اندر وہ لوگ کھیلتے تھے لہو لعب کرتے تھے خوشی مناتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہازانی یومان یدودین کیسے ہیں یہ کھیل پودھ کرتے ہو تم لوگ تو صحابے کرام نے کہا قادون کنانا لعب فی جہلیہ ہم لوگ جہلیہ کے اندر ان دو دنوں کے اندر کھیل کیا کرتے تھے اور وہی رسمہ بھی چل رہی ہے مدینہ والے ان دو دنوں کے اندر کھیل کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد عبدالکم اللہ بھیما خیرم منہما آج اللہ سبارک و تعالی نے ان دو دنوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر دو دن دیئے ہیں عید الفطر و یوم الابحا بقرعید کا دن اور عید الفطر کا دن گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو عید کے دن مقرر ہوئے ہیں اب کوئی آدمی اگر تیسری عید نکالتا ہے عید میلہ دن نبی بتائیے ان ذاپتوں اصولوں کے پیش نظر یہ حرکت اس حرکت کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ اس لئے کہ محبت کا معیار تو بیان کیا جا چکا ہے آپ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک نبوت کا تیش سال آپ نے اس پورے دور کے اندر کبھی اپنی سال گرہ منانے کی اجازت دیں اجازت دیتے تو صحابے کرام کیا کچھ نہیں کرتے اس دن لیکن ان تیش سالوں کے اندر جشن میلات النبی کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہیں کوئی ثوقت نہیں ملتا یہ تیش سالہ دور مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا نبوت کا اس کے بعد خلفاء راشدین چار ان چاروں کا دور خلافت تیس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت تیری کہیں جشن میلات النبی کا پتہ نہیں چلتا خلفاء راشدین یہ چاروں ان کا دور خلافت تیس سال مبنی برصدا کا دور ہے کہیں پتہ نہیں چلتا عید میلات النبی کا جشن میلات النبی کا آگے بڑھو صحابے کرام کا دور ہے ان چاروں کے بعد صحابے کرام کا دور ایک سو دس پر ختم ہو جاتا ہے سن ایک سو دس ہجری پر صحابے کرام ایک ایک فرد ختم ہو جاتا ہے لیکن اس پورے دور کے اندر ایک سو دس کے اندر کسی بھی صحابی سے جشن میلات النبی کا ثبوت نہیں ملتا ہے آگے بڑھو صحابے کرام کے جو شاگردان ہیں تابعین اعظام ان کا دور مبارک دو سو بیس ہے ایک سو دس کا ڈبل دو سو بیس ہے یعنی سن دو سو بیس ہجری کے اندر کوئی تاوئی زندہ نہیں رہتا لیکن ہم یہ دیکھ رہے کہ صحابہ اکرام کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد نے جشنی میلہ دن بھی کی جاتت نہیں دی نہ خود منایا آگے بڑھو اس کے بعد عائم اکرام کا دور آتا ہے کوئی اپنے آپ کو ہمبلی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو شاہ پہی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو مالک ہی کہتا ہے چاروں عائمہ کو دیکھ لو چاروں عائمہ کو دیکھ لو تقریباً دو سو چالیس پر سب ختم ہو جاتے ہیں دو سو چالیس پر ان کا دور بھی ختم ہو جاتا ہے عائمہ اعظام کا لیکن ان سے بھی جشنی میلہ دن نبی کا ثموت نہیں ملتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت دور نبوی تیس سال خلفہ راشدین کا دور مبارک دور خلافت تیس سال صحابہ کرام کا ایک سو دس تابعین اعظام کا دو سو بیس عائمہ کرام کا دو سو چالیس تیس سبوت نہیں ملتا اور خود پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی مشہور کتاب گنیتالبین کے اندر اس بدات کا کہیں تذکرہ بھی نہیں ملتا ہے کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ معلوم نہیں تھا اگر یہ محبت کا کوئی طریقہ تھا اظہار محبت کا کوئی انداز تھا کوئی امام ضرور افتیار کرتا خود پیرانے پیر ضرور افتیار کرتے لیکن ان تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے اندر اس بدات کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلتا اسے کیا کہیں گے نئی ہی چیز تو کہیں گے ارے حضور کے زمانے میں نہیں صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تابعین اعظام کے زمانے میں نہیں علم اکرام کے زمانے میں نہیں پیرانے پیر کے زمانے میں بھی نہیں من اہدہ صفی امرینہ کے دائرے میں یہ بات آگئی کی نہیں اور جو چیز من اہدہ صفی امرینہ کے دائرے میں آگئی فورت دن مردود ہے وہ خود بخود مردود ہو گئی یہ چیز اس کا سوٹی پر آ کر کے اب آگے بڑھتے ہیں یہ بدات شروع کہاں سے ہوئی کس نے شروع کیا جاننا چاہیے کہ اس بدات قبیحہ کا موجت ابو سعید کوقبوری ہے یہ عربل کا جو کہ موسیل کہہ گئے رہی ہے اس کا نواب تھا بادشاہ کہلو ابو سعید کوقبوری نواب تھا پیسہ بہت تھا اس نے پیسوں کا غلط استعمال کیا اسی لئے اس بدات قبیحہ کی ایجاد کی اور اس بدات کی ایجاد میں حصہ لینے والا اور اس بدات کے شرع میں ہونے کا فتوہ دینے والا ایک عالم ہے اشاہت کرنے والا رواق دینے والا فتوہ دینے والا عالم عبداللہ ابن مبارک نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دین کو بگاڑنے میں دو طبقوں کا بڑا زبردست ہاتھ رہا ہے امیر لوگوں کا اور علماء کا علماء ایسو کا علماء ایسو کا برے علماء کا اور برے عمراء کا ان دونوں کا ہاتھ بداتوں کے انجاز میں اور اسلام کا بیڑا گرک کرنے میں بڑا زبردست ہاتھ رہا ہے برے عمراء اور برے عمراء اس نے ایجاد کیا ابو سعید کوقبوری نے کس سن میں ہی جاتی ہے ساتمی صدی ہجری کے شروع میں سن اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو سن 604 ہے سن 604 ہجری میں ساتمی صدی ہجری کے بلکل شروع میں وہی وہ 604 یہ بدات کی اجاد ہوئی ابو سعید کو کبوری نے اجاد کی اور اس بدات کے بارے میں فتوہ دینے والا عالم اس کا نام ابو الخطاب عمر ہے جو ابن دہیہ قلبی کے نام سے مشہور ہے ابن دہیہ قلبی کہتے تھے اس کو اسی لقب سے وہ مشہور ہے ابن دہیہ قلبی ابو الخطاب اس کی کنیت ہے اور عمر نام ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے الٹا گیا وہ تو بدات کے سخت مخالف تھے یا بدات کا مجید اس نے پتوا دیا اس بدات کے بارے میں اور اس نے اس کو آگے بڑھایا یہ کرتا کیا تھا جیسا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے یہ تقریباً بیس بڑے بڑے لکڑی کے قبے بنواتا تھا اور ہر قبے کے پانچ پانچ طبقے کرتا تھا لکڑی کے بڑے بڑے بیس قبے انتہائی آلی شان بنواتا اور ہر قبے کو پانچ طبقوں میں ڈیوائٹ کرتا اور ہر طبقے کے اندر بھانوں کو مسخروں کو گانے والوں کو ناچنے والوں کو بٹھاتا اور پھر جب دو روز رہ جاتا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں تو تمام گانے اور ناچنے والوں کو ان طبقات میں بٹھا دیتا اور ناچ گانا شروع ہو جاتا اور خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ایسا طوفان پر کمیزی برپا ہوتا کی خدا کی پناہ گائیں زباہ کی جاتی بکریں زباہ کیے جاتے برگیں زباہ کیے جاتے اور یہ اسلام کے دشمن پوری فیاضی کے ساتھ اسلام کا بیڑا کرتے یہ بدات مہا سے شروع ہو اور اس بدات کے ایجاد کا یہ پس منظر ہے یہ آدمی کیسا تھا یہ آلی جس نے فتوہ دیا جس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسفلانی نے کہا ہے ابن نجار کا کول پیش کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ عید میلات النبی کی بدات ایجاد کرنے والا ابو الخطاب عمر المعروف بے ابن دہیا قلبی ابن نجار نے کہا لسان المیزان میں یہ بات موجود ہے حافظ ابن حجر ایک مشروع کتاب ہے لسان المیزان اس کے اندر ابن حجر نے ابن نجار کا کول نکل کیا ہے کہا ابن نجار نے کہ میں نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ اس بدماش کے جھوٹ اور اس کے ذائف ہونے پر اتفاق کر رہے ہیں تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس آدمی کے ذائف ہونے پر اور تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس آدمی کے جھوٹے ہونے پر اب جو آدمی اس بیداد کے اوپر عمل کرے گویا کہ ایک جھوٹے آدمی اور ایک ضعیف آدمی کے عمل کے اوپر چل رہا ہے اس کی نقشہ قدم پر چل رہا ہے اور حافظ ابن حجر نے تو لسان المیزان کے اندر ایک اور بات لکھتی ہے کہ یہی نہیں کہ وہ انتہائی جھوٹا تھا یہی نہیں کہ وہ انتہائی ضعیف تھا بلکہ ارے یہ سلف سوالہین اور تمام ایمہ اعظام کی شان میں گستاقی کرتا تھا کہاں ہیں امام احمد نے حمل کے ماننے والے کہاں ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قلمہ پڑھنے والے اور کہاں ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنے والے ذرا دیکھیں کہ عید ملات النبی کے بارے میں فتوہ دینے والا اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کیا لکھا ہے کہ یہ امہ کی شان میں گستاقی کیا کرتا تھا سالک کے سالحین کو پورا بھلا کہتا تھا اور دین کے بارے میں اس کا کیا حال تھا دین کے معاملے میں تو انتہائی کم نظر تھا دین کے بارے میں اس کی معلومات سفر کے درجے میں تھے اب جس کی معلومات دین کے بارے میں بلکل سفر ہو وہ آدمی ایسے اُلٹے سُلٹے فتوے نہیں دے گا تو کس طریقے کے فتوے دے گا اور ایسے آدمی کے فتوے کے اوپر دھنل لے کے ساتھ عمل ہو رہا ہے یہ ہے اس ویداد کی تاریخ اور ویداد کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں ڈیرائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کس قدر احتراز کرتے تھے دین میں نئی بات کی اجاز کرنے سے کس قدر خوف کھاتے تھے یہاں پہ کی کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو لرستے ہوئے بیان کرتا تھا اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہتا تھا کہ ایسا ہی تھا یا اس طریقے سے حدیث بیان کرنے میں اس قدر ہے جاکہ کہیں ایسا لفظ موسنے نکل جائے کہ وہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے خلاصہ یہ کہ یہ ویداد بہت بعد میں شریعت کے نام پر مسلمانوں کے درمیان گھسی تمام عدوارِ صالحہ کے اندر اس ویداد کا کہیں پتہ نہیں ہے اور دیکھو عجیب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفاق بارہ ردول اول ہے اور تاریخ پیدائش اس میں ایک پڑا سا اختلاف ہے تبری بغیرہ نے تو کہا ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش بارہ ردول اول لیکن صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اور مولانا شبلی لومانی بغیرہ نے تو کہا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یوم میلاد آپ کا نو ردول اول گویا کہ اگر نو ردول اول مان لیا جائے تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ردول اول کو ہوئی خوشی بنائیے بھرز محاج لیکن بات تو یہ ہے صحیح تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد نو ردول اول کو بعض لوگوں کیا بارہ کو صحیح ہے کہ نو لیکن تاریخیں اوفاد کے اندر کسی پہن ہوئے خوشی بنائیے محاج لیکن بات تو یہ ہے صحیح تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلہ نو ربیول اول کو بعض لوگوں کیا بارہ کو صحیح ہے کہ نو لیکن تاریخ وفات کے اندر کسی کا اختلاف نہیں بارہ ربیول اول مسلم میں سن گیارہ ہجری تاریخ پیدائش میں اختلاف لیکن تاریخ وفات کے اندر کوئی اختلاف نہیں بارہ ربیول اول سن گیارہ ہجری اب بتائیے یہ تاریخ وفات اگر بارہ ربیول اول ہے تو اس دن کے اندر خوشی مانانا کیسا ہے اقل و فطرت کا مشاہدہ ہے گواہی ہے کہ جس دن خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائے تو غلبہ غم کو ہوتا ہے یہ تیہ ہو جائے کہ فلا تاریخ کو فلا لڑکے کا نکاح ہونے والا ہے اور اسی دن کسی آدمی کی گھر میں مجید ہو جائے تو خوشی کے اس موقع کو ٹال لیا جاتا ہے خوشی کا دن اور غم کا دن دونوں اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو غلبہ غم کو ہوتا ہے اب بتاؤ بارہ رجوع الاول کو اگر آپ کی تاریخ وفات بھی تسلیم کر لی جائے اور تاریخ حمیلات بھی تو اس دن تو غم اور خوشی دونوں کے دونوں جمع ہو گئے لہذا کیا کرنا چاہیے غم کو غلبہ دینا چاہیے اس لیے کہ اقل و فطرت کی گواہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں جمع ہو جائے تو غلبہ غم کو دیا جائے اس دن کیا کرنا چاہیے یہ ادھم بازی نہیں یہ جشن نہیں یہ عید نہیں بلکہ اس دن تو روزے رکھنا چاہیے مسلم شریف کی مشہور روایت ہے حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سوئیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسوم یومیل اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ذا کا یوم قلد تفیہ و بعیس تفیہ کہ یہ وہی دن ہے جس کے اندر میری ولادت ہوئی ہے اور یہ وہی دن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے گویا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئے اور اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دولت نبو اسے سر پراز فرمایا تو اس دن تو خوشی کیا انداز بتائے گا کہ اس دن روزے رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن روزے رکھو اس لئے کہ میری اسی دن پیدائش ہوئے پھر ادھم بازی کا اور ان تمام خرابات کا کیا مقام رہ جاتا ہے کیا رتبہ رہ جاتا ہے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں یہ کچھ باتیں ذہن میں تھیں اس موضوع کے تعلق سے میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی بات جو تھی وہ میں نے آپ حضرات کے گوشت گزار کر دی ہے اس سے زیادہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو تھوڑی بہت باتیں زیادہ آپ کو معلوم ہو سکتے ہیں لیکن جہاں کا بنیاد کا تعلق ہے بنیادی بات میں نے اس دن کے تعلق سے پیش کر دی ہے خلاصہ یہ نکلا کہ اس دن جشن نہ منایا جائے نبی اپاپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ تحقیق عطا فرمائے